بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابر دوستو چین کی جدیدیت یا جدید طرح پر ترقی ہے میں اقینا پوری دنیا کو بازی طور پر دکھائی دے رہی ہے ہم شہروں کو جگمگاتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن آج ہم چین کی دہی ترقی کی بات کریں گے کہ دہیات چین کے کیسے ہیں وہاں پر ترقی کا سفر کس قدر جاری اور ساری ہے یا دہیات پر چین کی توجہ ہے اور اگر ہے تو وہ کس حد تک ہے دہی زندگی ظاہری بات ہے کہ فطرت کے نیچر کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے تو اسے اپنے فطری ماحول میں رہتے ہوئے آپ ترقی سے کس طرح سے ہم قرار کر سکتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہوگا اور ہم اس میں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پریزیدنٹ شیجن پنگ جو دہی علاقوں کے حوالے سے چین کا ویجن ہے اس کے کس طرح سے قیادت کر رہے ہیں بہت ہی قابل قدر شخصیت ہمارے ساتھ حسان داؤد برٹ صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں عالمی مور پہ گہری نظر رکھتے ہیں اس موضوع پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے ٹیلی فون انگ رابطہ کام کیا ہم نے ان سے السلام علیکم برٹ صاحب خوش آمدیت کہیں گے ہم قدم میں آپ کو جی بہت شکریہ اور آج کا موضوع بھی بہت انٹریسی ہے جی ہم آپ سے بہت کچھ جان سکیں گے اور سکھنے کی بھی کوش کریں گے حسان صاحب فرمائیے گا پہلے تو ہم تھوڑا سے یہ جان لیں کہ چین کی دہی اور شہری ترقی کو بھی ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ تھوڑا سے سمجھ لیں کہ بیق وقت شہری اور دہی ترقی کا حصول کس قدر ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں اپنے ملک کو ترقی سے ہم قرار کرنا ہے لیکن اگر تو آپ نے ایکنومک گروتھ حاصل کرنی ہے اور ایسی ایکنومک گروتھ جو کہ سستینبل ہو جو کہ پائیدار ہو اور جو کہ آپ کی جو چیلنجز ہیں جس طرح غربت میں آپ نے کمی کرنی ہے آپ نے امپلائیمنٹ جنریٹ کرنی ہے آپ نے جو پورے اپنے ملک کے اندر اور ملک کے ہر حصے کے اندر آسودگی لانی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اگری کلچر اور انڈسٹریلائزیشن ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو رورل اکانومی ہے اور آپ کی جو اربن اکانومی ہے شہری اور جو دیہاتی اکانومی ہے ان کا آپس میں کنیکشن ان کا آپس میں انٹیگریشن بہت ضروری ہے اور اس کا ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ذرمان انفرسٹرکچر ڈیویلپ کریں کمیونکیشن کے ذرائع ڈیویلپ کریں کیونکہ اگر رورل اکانومی ہے اور وہاں پہ اگری کلچر ہے تو اگری کلچر جو ہے اس نے فارم سے مارکٹ آم میں آنا ہے اور مارکٹ جو ہیں وہ کے جنرلی شہروں میں اور بڑے شہروں میں ہوتی ہیں اور اس کے اردگیت ہوتی ہیں تو یہ جو کنیکشن ہے رورل اکانومی کا اور اربن اکانومی کا یہ کسی بھی ملک کے لیے ڈیویلپمنٹ کے پلانس کے لیے بہت ضروری ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اربنائزیشن کروں اور انڈسٹریز کو ڈیویلپ کروں اور جو گاؤں ہیں اور دیہات ہیں اساست یہ بھی چیلنج ہے کہ جو جو آپ کنیکشن لے کر آتے ہیں رول انفرسٹرکچر بناتے ہیں تو آپ کے بہت سارے جو دیہات ہوتے ہیں دہی لاکہ ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اربنائزیشن کی طرف جاتے ہیں لوگ جو باہر گئے ہوتے ہیں مائیگریشن کر کے کبھی ملک کے اندر جس طرح گاؤں سے لوگ شہروں میں آتے ہیں اپنی نوکریوں کی تلاش میں یا ملک سے باہر جاتے ہیں جو آپ یہ کنیکشن کریئر کرتے ہیں تو وہ واپس بھی آتے ہیں اور پھر وہ کانٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں سمیلرلی یہ جو ایریاز ہیں جس میں اربنائزیشن کا ایریہ ہے یہ ایگری کلچر کا ایریہ ہے یہ دونوں اس لیے بہت امپورٹنڈ ہیں اور یہ تعلیم کے لحاظ سے ایجوکیشن کے لحاظ سے ایجوکیشن کی فیل اور ریسرچ انڈیویلومنٹ کے لحاظ سے بہت ضروری کہ اگر آپ نے شہر ترقی کرنے ہیں تو شہروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس یہ ایکسپوزر بھی ہونا چاہیے کہ وہ ٹوریزم کے لیے گاؤں میں جائیں اور اس لائف کے ساتھ اپنے صحت کو بہتر کر سکیں کووڈ نے ہمیں اگزیمپل دیا کہ جو جتنے بھی رورل ایریہ کے لوگ تھے وہ قدرے زیادہ پروٹیکشن میں تھے وہاں پہ کیجولٹیز کام ہوئی ایز اپوسٹو اربن جہاں پہ آپ کنجسٹڈ علاقوں میں رہتے ہیں دھوان ہوتا ہے پولوشن ہوتی ہے تو اس سے بھی نکلنے کے طریقے تو یہ آپ بیسیکلی تو میرے نزدیک یہ ایک اور چکن والا مرگی اور انڈے والا حساب ہے کہ کیا پہلے کرنا میرے خیال ہے دونوں چیزیں بلکل ساتھ ہیں اور دونوں کا ساتھ سا ڈیولپمنٹ ضروری ہے اور اس کے لئے بیس مورل چائنہ ہے کیا بات اچھا اب ہم یہ بھی جان لیں پاکستان کی صورتحال تو یہ کہ دہی علاقہ زیادہ ہے پاکستان میں اور مشاہری علاقے کم ہیں تو چین میں کیا صورتحال ہے اس فرق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ کی جانب پہ آئیں گے لیکن چائنہ کو اگر آپ کمپیر کریں یو ایس یا یورپین کنٹریز کے ساتھ تو وہ یقیناً طور پہ ابھی بھی اس کی جو رورل اکانومی ہے جو دہیو ہے وہ ان کے سے کمپیرٹیبلی جو ہے وہ بڑی ہے پاکستان سے آپ کمپیر کریں تو پاکستان کے اندر جو کیونکہ ہم نے نئے شہر آباد نہیں کی ہم نے پرانے شہروں کے اندر ہی ڈیولپمنٹ کی جو جسے ہم ڈیولپمنٹ سمجھتے رہے ہر پانچ سال کے پروگرام کے تہہ دیا تو اس لحاظ سے اگر آپ چائنہ سے کمپیر کریں تو ہم کافی کم ہیں چائنہ کے اندر تقریباً 40% دہی ہے اور 60% اربن ہمارا تقریباً اس کے اولٹا ہے تو اس کے حاظ سے جو ہمیں ابھی کافی اربنائزیشن کرنی ہے اور اربنائزیشن کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو آباد شہر ہیں انہیں کو بڑھتے جائیں اور اس کے اندر اور پولوشن اور پاپولیشن بڑھاتے رہے میرے خیال ہے اس کے لئے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ نئے شہر آباد کریں نئے ٹوریزم سپورٹ آباد کریں نئے اگری کلچر سپورٹ آباد کریں اور ان کے لئے دیکھیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے سپیشلی پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی جو پاپولیشن گروت ہے وہ بہت زیادہ ہے کسی بھی سٹینڈرڈ سے ریجنل سٹینڈرڈ سے آپ دیکھ لیں چینہ سے کمپیر کر لیں انڈیا سے بھی کمپیر کر اب جب آپ کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے اور ٹو فورٹی ٹو میلین لوگ ہیں آپ کے پاس تو ان کو خوراک اور ان کے لئے فوڈ چین کی فرہامی جو ہے بہت ضروری ہے اب وہ تو آپ گاؤں میں اور دہیل آپ کو نہیں کر سکتے اس لحاظ سے پھر آپ نے جو ڈیویلپمنٹ کرنی ہے آپ نے اپنے گاؤں کے اندر جو جو بھی آپ کے سٹیپل فوڈ ہیں چاہے وہ رائے گندم ہے چاول ہیں کھوٹن ہے اگر آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں شگر کین کے ہماری بلی انڈسٹری تو یا اور بھی جو آپ کی غذا کے لئے بھی یا اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا نے دو چیزیں کی ہیں جو ہم نہیں کر سکے وہ میں سمجھتا ہے بہت بڑا چیلنج آگے نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پر اتنی بڑی کوسٹل بیلٹ ہے اس کے دقید ہم نے شہر آباد میں کیے اس کے دقید ہم نے گوادر تھانکس تو سی پیک کچھ آباد ہونا شروع ہے ہم نے شہر آباد میں کیے پھر اسی طرح جو فشری کا ہے یا ایکوامرین کا جو مطلب جو شہروں میں آپ مچھلیاں فارمنگ کرتے ہیں مچھلیوں کے اس کی طرف ہم اس طرح تجوجوں نہیں دی ہم نے کچھ ٹائم دی پھر ہم نے چھوڑ دیا اس کی وجہ سے وہ ایریا بھی ہمارا تو ہمارا جو فوڈ کی جو چین ہے جو فوڈ کی سپلائز وہ ہمیشہ ورنیبل ہی رہی ہیں اس کے اندر مسائل ہی رہے ہیں پھر ہماری اوورال جو پر ایکل ییلڈ ہے یا پر ایونیٹ ییلڈ جو ہے وہ بہت کم ہے جو کمپیرٹیو ہمارے ساتھ اگری کلچر مو کیونکہ ہم کلیم تو کرتے نہ کہ ابھی میں اگری بیس سوسائیٹی جا اس لحاظ سے ہماری ابھی بھی جو جیلڈ ہے وہ کم ہے تو یہ وہ چیزیں جو کہ ہمیں چائنہ سے سیکھنی ہیں چائنہ تو پتھر کے اوپر بھی کچھ اگار لیتے ہیں تو اس لحاظ سے آئی تنگ کہ سی پیک ایک بہت اچھا اپورچنیٹی ہے اور چینیز گورنمنٹ کی سپیشلی یہ جو گلوبل کلچرل انیشیٹیو ہے اس کے اندر جو مطلب جو سیولیزیشن کی آپ انٹریکشن ہے گلوبل سیولیزیشن کے طور پر شیئر پروسپیریٹی تو اس لحاظ سے بہت اپورچنیٹی ہے پاکستان کے لیے سب بٹ سب یہ بھی فرمائیے گا کہ دیہاد کی اپنی ایک خوبو ہے اپنی ایک پہشان ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے آپ جدید تقاضوں سے اگر اس کو ہماہنگ کرنا چاہتے ہیں تو چینی زمن میں جو کام کر رہا ہے وہ میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانی سننے والوں تک پہنچے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اپنی ثقافت اپنی اقدار اپنی تہذیب کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے لیکن جو اثر حاضر کی تقاضیں ان سے بھی ہماہنگ ہونا چاہ رہے ہیں لیکن جو چائنہ نے موڈل کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے تو یہ کہ اپنی اگری کلچر چونکہ وہ شروع سے اگریرین سوسائٹیز ہیں شہروں کو تو انہوں نے ایٹیز کے بعد یا سیونٹیز کی میڈ میں ڈیویلپ کرنا شروع کیا ان کو بڑا کرنا شروع کیا نئے شہر آباد کی ایش انجین جیسے گانگچو جیسی چھوڑڑڑٹ فارمز تھے کئی فیشرمن فارم فیشرمن ویلیج تھے چینہ نے یہ کیا اور ابھی بھی یہ کر رہا ہے کہ جہاں وہ اپنی ہیلڈ کو اور اپنی جو فارمین کی ٹیکنیکس ہیں ان میں موڈرن ٹرینڈز اور ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ لا رہا ہے نئے فارمینگ کے طریقے اور نئے پروڈکس کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی جو اوورال انفرسٹرکچر ہے جس میں کول سٹوریج سپلائی چین کی جو میکنیزم ہیں اور کول سٹوریج کے اندر بھی نئے نئے ٹیکنیکس کو لانا ان کو ملک پورے ہر ایریا میں جہاں پہ اگریکلچر ہے اس کو کنیک کرنا سپلائی چین کو تاکہ شہروں کی سپلائی چین مینٹین رہے سپلائیز مینٹین رہے ساتھ ساتھ جو لوجسٹکس ہے اس کے اردگید چاہے وہ ٹرکوں کی فارم میں ہو چاہے روڈز کی فارم میں ہو چاہے چاہے کول سٹوریج کی فارم میں ہو لائف سٹاک فارمنگ کے فارم میں ہو کیونکہ اگریکلچر کے ساتھ لائف سٹاک کا بہت کنیکشن ہے ان سب کو وہ کرنا ہے اور اب ساتھ ساتھ جو نئے انہوں نے ٹرینڈ کیا ہے جو کہ پرانے ہیں لیکن وہ ایک موڈرن نیریٹیف کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹوریزم کو بھی لے کے جا رہے ہیں کہ اگری بیس ٹوریزم کو پرووٹ کر رہے ہیں کلچرل جو اسوسییشن ہے اگری اکانومی کے ساتھ یا رورل اکانومی کے ساتھ نئے جو سینٹرز ہیں جو پرانے ہسٹورک ان کے ساتھ شہروں میں رہنے والے لوگوں کو ان کی اجوکیشن کو ان کی لائف سٹایل کو کنیک کیا جا رہے ہیں تاکہ لوگ جائیں اور نئے اور میں یہ تیکھتا ہوں کہ چائنہ کے اندر نہ صرف پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ شہروں کو ہی ٹریول کرتے تھے یا موڈرن جبوں پہ جب ان کی چھوٹیاں یا سپرنگ فیسٹیول وغیرہ اب یہ میں دیکھتا ہوں کہ دیہات کا وزیٹ کیا جاتا ہے شنجیان کا وزیٹ کیا جاتا ہے ایک انفرسٹرکچر ٹوریزم جو جنرل بہت کومن ٹوریزم ہے اسے اب جو یہ سیولائزیشن کا جو ٹوریزم ہے یا کلچرل ٹوریزم ہے اس کی طرف بہت زیادہ اب رجحان بھڑا ہے چائنہ میں اور بہت سارے ممالک میں اور ہمیں پاکستان میں بھی اس لحاظتے جسنا ایک پوری ایک ایک ہسٹری ہے جی بی کی اور اے جی کے کی کے پی کی یا ایون ساؤتھ میں کوسٹل بیلڈ کی اس کے جو کلچر ہے اس کو آپ نے ٹوریزم کی طرف لے کے ذہنے اچھا برٹ سب فرمایی کا ظاہری بات ہے کہ گلوبل سیولیزیشن انیشیٹیف کبھی جو ہے وہ چین کی جانب سے ایک سلسلہ چل نکلا ہے بڑی اہمیت کا ہم چین کی ثقافت کو تہذیب یا اقدار کو کس طرح باقی دنیا میں آپ منفرد محسوس کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر ثقافتوں اور تہذیبوں کے ساتھ کوئی مماثلت ہے کوئی اشتراکیت ہے دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ ڈیونگ جو سیولیزیشن جن کی ہشتری موجود ہے جن کا پورا کلچرل اپ ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک چین کو سلیڈی کر سکتے ہیں وہ چینہ ہے مطلب جو اس کے پاس جو لٹریچر اویلیبل ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ ہزار سال پرانا اویلیبل ہے مطلب یہ ان کی آرکائیبز میں اویلیبل ہے اس کا مطلب ہے تو ہشتری تو اس سے بھی پرانی ہے دیفنیٹلی تو یہ جو یہ جو اوورال آپ کی جو سوسائیٹی کی گروت کے ساتھ سے دیکھیں جتنا بھی فیوچر ہوتا ہے اس میں پوش آف ہسٹری بہت ضروری ہوتی ہے آپ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے ہسٹری کو فیوچر کے ساتھ تو چینہ یہ کرتا ہے میں اپنے بڑی انٹرسنگ باپ داتا ہوں کہ چینہ کے اندر آپ جب ٹیلیویجن دیکھتے ہیں بہت سارے سی سی ٹی وی وان ٹو ٹری نائن ٹین ٹھفٹین تک لیکن انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہیں دو سے تین چینل انہوں نے کلچر کے ساتھ رکھے ہوئے جو ملکی کے ساتھ ہیں جو چار موڈر ایٹیویٹی کے ساتھ ہیں کچھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہیں یہ ڈیویجن ہے یہ ہم میں اپنی جو اپنے میڈیا کے کولیگیا ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے بات کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اوورال جو اس لیات سے جو کلچرل ایسپیک ہے وہ ہم اب نہیں دکھا رہے ان ٹو سینس اپنے ٹیلی ویجن کے اندر پہلے بچوں کا ٹائم ہوتا تھا نیوز کا ٹائم ہوتا تھا اب تو مجھے لگتا ہے ہر وقت ہی ہم شد نیوز دیکھتے رہتے تو اس لیات سے اس لیات سے اس کے اندر یہ بات دسکشن میں آئی ہے کہ اس ایسپیکٹ کو دیکھا جائے بلکس ہے حسین صاحب ہم یعنی جو یہ کلچرل جو ایک تبادلے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات کی بہترین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسی سے تجارت کے لیے بھی نئی راہیں نکلتی ہیں معاشی سرگرمیاں بھی بڑھتی ہیں لیکن تجارت اور لوگوں کا آپس میں انٹریکشن پیپل ٹو پیپل انٹریکشن تجارت کا نامی اسی چیز کا ہے سلک روب نامی کلچرل فیوجن کا ہے کہ آپ شیعان سے چلیں اور آپ سنٹرل ایشیا اور پھر یورو تک چل جائیں کتنی ہی زبانیں اس میں آتی ہیں کتنی ہی کلچر کتنی ہی لباس کتنی ہی خوراک اور جا جا ہر سو کلومیٹر کے بعد جو چینج آتی ہے زبان میں کلچر میں لائف سٹائل میں موسم میں اگری کلچر پریکٹرسز میں یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے اور اس پہ بہت سارے کتابیں لکھیں لوگوں نے سلک روب پہ بہت سارے کتابیں لکھیں کہ کس طرح یہ نہ صرف کلچرل ایسپیکٹ سے لینگویج کے ایسپیکٹ سے لباس کے فیشن کے رنگوں کے تہواروں کے یہ تمام چیزیں اتنی انٹرسٹنگ ہیں اور یہ ہمیں بھی سٹیڈی کرنے چیزیں پاکستان میں بسند ہوتی ہے یا ہم جو سپرنگ کے ساتھ ہماری جو اسوسیشن میں فصل کے ٹائی ہوتی ہے اسی طرح چینہ میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انڈیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے ممالک اور یہ جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں یہ آسودگی کے ہوتے ہیں خوشیوں کے ہوتے ہیں تو اس پہ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ انٹیگریشن کریں لینگویج کی بہت سارے انٹیگریشن کریں اور ہماری تو لینگویج ہے ہی اردو سے زیادہ کون سی لینگویج ہے جو انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں مطلب اس کے اندر ٹرکیش کے بھی لفظ ایربی کے بھی ہیں میں نے ایسے کبھی چیک نہیں کیا بھی گفتو گزار یقین ہے اس میں کچھ چائنیز بھی کچھ ورڈز ہوں گے چائنیز آتے تھے ٹریڈ کرتے تھے پشاور سے پھر نیچے ساؤت کی طرف جاتے تھے اس طرف بھی آتے تھے تو یقین یہاں پر کوئی چائنیز ایک ورڈز بھی اردو کے اندر ضرور ہوگا بچہ ہم تھوڑا ذریعی شعبے کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ چین نے ذراعت میں بڑے جدید رجحانات کو مطارف کرایا ہے دیگر حوالوں سے بھی کم رگبے پر زیادہ کاشت آپ سمجھتے ہیں کہ جدید رجحانات کی بنا پر جو روایتی انداز ہے کاشت کاری کا انسان جدد پسندی پر یقین رکھتا ہے ایڈیپٹی بلیٹی پر یقین رکھتا ہے سیکھتا ہے نئے طریقے ریسرچ اور دیولپمنٹ پر یقین رکھتا ہے جس طرح میں نے آپ کو کھانا کہ جو بنیادی پرنسپل ہوتے ہیں اگر بیچ بونا ہے اور اس سے آپ نے آگے اگری فنڈمنٹل وہی رہے گا جو بنیادی ہے اسی طرح اور بھی بنیادی طریقے ہیں اگری کلچر کے وہ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ حل کی جگہ آپ کے پاس نئے ٹریکٹر آجائیں نئے ٹرولیز آجائیں نئے میتھر آجائیں کٹائی کے نئے طریقے آجائیں لیکن جو بنیادی میتھڑ میں وہ چیزیں 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 بیماریوں کی وجہ سے اور بہت سارے بچوات کے تو اس لیے آپ کے جو پرنسپل ہیں جس کا آپ نے تذکر کیا میرے حال روائیتی طریقے کار ہے لوگ آجائیں آجائیں سے نکل کے اور اگری کلچر اورگینک فوڈ کی طرح جا رہے ہیں وہ اس میں یہ روائیتی طریقوں کی طرف اور زیادہ آئیں گے اور نہ صرف اس میں بلکہ اس سے جو ایسوسییٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں فرٹیلائزر ہوگئے یا پانی کے مختلف طریقے ہوگئے پانی کتنا دینا ہے یہ سب چیزیں میرے خیال واپس ٹکنالوجی نہیں آ رہی ہے لیکن جو اس کے پیچھے بنیادی فنڈمنٹلز ہیں وہ وہی رہ رہے ہیں اور بڑھ سب پاکستان میں اب آز ممالک میں ایسا ہے کہ دہی علاقوں سے رخ کیا جاتا ہے شہروں کا اپنے میار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سہولیات میں چینہ نے بہت رکھی یہ نمبر ٹو ایکانومی بن گئے آٹھ سو میلین لوگوں کو اسودگی کی لائن کی طرف لے کر گیا ہے غربت کی لکیر لیکن ابھی بھی چینہ کو بہت سارے چیلنجز ہیں چینہ کے جو ویسٹرن ایری آئی اس کے اندر ایسٹرن کوسٹل ایری آر ایجنگ ہو رہی ہے سائز چھوٹ ہو رہا ہے اس لئے سے ترقی جو ہے اس کو بڑھانا ہے چینہ کو ہیلپ اب یہ مل رہی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی میں آج نہیں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر 47 نئے ٹیکنالوجی پر ریسرچ ہو رہی جس 34 چینہ میں ہو رہی اس میں کچھ کافی اگریکلچر میں بھی تو اگر یہی چیزیں چھوڑی ہیں تو جو چیلنجز ہیں اس کو کم کرنے کے لئے بہت کام کیا جا رہا رہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ چینہ میں ابھی بھی چونکہ عبادی اتنی زیادہ ہے یہ ابھی بھی چیلنج ہے اور اسی لئے وہ کبھی شنجیان کی ترقی کی طرف جاتے ہیں اور بہت سارے جو آپ کے بڑے شہر ہیں جس رہے ہیں جس میں اگری کلچر کلچر ٹوریزم یا اس سے شنجیان کو بہت بڑے ایریے کو انہوں نے ڈیزر سے گراس لینڈ میں کنورٹ کر دی گرین لینڈ میں کنورٹ کر دی یہ بڑی انٹرسنگ چیزیں اور یہ اچھی بات چینہ کی ایک اور بھی ہے جو بھی اس طرح کی ریسرچ کرتا ہے اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے مختلف سیمنارز اور سمپوزیم اور ہیگریکلچر اور کلچرل جی ڈی آئی جی ای کے اگر یہ چیزیں لوگوں سے شیئر بھی کرتے ہیں اور اس سے بہت ساری اکانومیز کو فائدہ ہوتا ہے حسین دعوت سب راستوں کو مہموار اور استوار کرنے میں بھی چین پیش پیش ہے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف دیکھ لیں سی پیک کی صورت میں تو کیا دیہاد سے شہر تک کی رسائی ہے چاہے وہ ذریعی اجناس ہیں چاہے دیگر ہنرمند افراد ہیں ان کا کو بڑھائے ہائی سپیڈ ریل کو نورمال سپیڈ ریل کو ان کی سائز کو ان کی مومنٹ کو لوجسٹک چین کو بہت تیزی سے پڑھائے اس کے بعد سرکوں کا جال بچھا دیا جس میں موٹر ویز ہائی ویز روڈز کروس روڈز بریجز ان سب کو ڈیویلپ کیا تو انفرسٹرکچر تو چینہ کا ایسے بھی خاصا رہا ہے سپیڈ اوف ڈیویلپ اوف انفرسٹرکچر یہ اس کا بہت خاص رہا ہے اس لئے ریلوے اور روڈ کو مکس کیا اس اس کی موائرمنٹ بھی بہتر رہی اور ساتھ ساتھ کنیکٹیویٹی بہت ہی آلہ میار کیا تو وہ ٹرکس ہیں لوری ہیں ٹریک ٹریلیر ہیں ان کی مومنٹ بھی ہوتی رہی اپنی جگہ پہ اس سے بھی اکانومی جو تھوٹے سائز کی سیکٹر دیویلپ رہا ہے لوجیسٹک اور سپلائر جن ساتھ ساتھ ریل بھی ہوتا رہا تو جو لارج سائز اکانومی کی کانٹریبیوشن ہے کانیکشن ہے فود سپلائر ہیں وہ بھی رہی کیونکہ ریلوی ایک سستہ میاری اور ایک ڈیپینڈبل میٹھڈ ہوتا ہے اور سستہ تو یقین ہوتا ہے اور اس سے زیادہ آپ مال اور رس سپلائر کر سکتے ہیں اس لئے ابھی فوکس ہمارا بھی ایمل ون پہ کیا بات اچھا مرحسان صاحب اب تھوڑا ثقافتوں کے آپ اسی ربط کی بات کر لیں چین میں کیونکہ بہت سی قومیتیں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں بیق وقت تمام قومیتوں کی ترجمانی یا ان کو بہتر انداز میں ثقافتوں اور تہذیبوں کے اظہار کا موقع دینا یہ بزارتے خود ایک بہت بڑا چیلنج ایک طرف خوبصورتی تو ہے لیکن کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف بھی پیدا ہونے کی گنجائش ہوا کرتی ہے دیکھیں ہمیں کبھی اکثر لگتا ہے کہ جو چائنہ کی کمینس پارٹی ہے اس کے اندر صرف ایک ہی گروپ ہے ہاں ہان جو کہ ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن چائنہ کے اندر بہت سارے اتھنی گروپ ہیں اور چائنہ ان گروپ کو انسینٹیوز بھی دیتا ہے بزنیس میں پرموشن بھی دیتا ہے ان کی ڈیویلپمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے گروپ ہیں ساؤتھ میں الگ ہیں کینٹن میں نورس میں الگ ہیں ویس میں الگ اور ان سب کلچرز کو انہوں نے یونائٹ کر کے چینہ چونگ کو سنٹر آف دو بول یہ ہے چینہ ایک انٹروور سوسائٹی ہے لوگ اپنے ہمدر ہی خوش ہیں اپنے ہی کلچر سے زیادہ انجوائی کرتے ہیں اب دیکھیں چینہ کھیں بھی جاتا تو چینہ ٹون ہوتا تاکہ وہ اپنا کلچر دور بہت سار ملکوں میں چینہ ٹون ہے اس لئے چینیز اپنے کلچرز اور اتھنک جو مائنورٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ چینہ کی جو کمپنی پارڈی کا اجزاز ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے سی پی سی کے جو ممبرز ہیں اتھنک مائنورٹیز کہتے ہیں جو خواتیم بھی شامل ہوتا یہ بڑی اہمیت کی بات اب برڈ سب تھوڑا سا ہم اسی تناظر میں اپنے حوالے سے بھی سوچ لیں چین کی دوستی میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے پاکستان میں دہی علاقوں کے بہت مسائل ہیں اور سے ہم ٹھیک سے فائدہ نہیں اٹھا پائے اب تک دیکھیں اس کے دو تین وجوہ ہیں تو ہمیں ہر چیز کو ایک ساتھ کرنے اور جلدی کرنے کا اشتہاق ہوتا میرے خیل ہر چیز کے ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس طریقہ پروسس کو فالو کرنا ہوتا آپ نے سٹکے بھی ساتھ ساتھ بنانی ہیں آپ نے روڈ انفر سٹکچر بھی بنانا ہے پھر نئی ٹیکنیک جو آرہی ہیں جس آپ نے ہائیبریڈ سیٹ کی بات ان کو استعمال کرنا ہے ارگینک فارمنگ آپ نے کتنی کرنی آپ نے کس طرح کنیک کرنا جی پی جائے 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 بہت روڈ میں بہت سارے جگوں پہ آپ نہیں جا سکتے کے پی اندر بہت سارے جگ تو روڈ انفر سکچر آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے اب اس وقت پاکستان کا بہت بڑا چین آپ پتہ ہے کہ کوئٹا اور بلوچستان میں اتنا فروٹ ہوتا ہے اتنا ڈرائی فروٹ سلوٹر ہاؤس ہیں لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم ڈیریکشن اپنی دیکھ لیں کہ ہم نے کس طرح اس ڈیریکشن میں جانا اور میرے خیال ہے سی پیک اندر جو بھی اگری کلچر شامل ہوا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے میں ذاتی طور پر ایک یہ سیکٹر کے شامل ہونے پر کو اور پولیسیز کا جو تسلسل ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چائنیز کریکٹر کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت اگر گلوبل سپیکٹر میں آپ چند ہی لیڈر نظر آتے ہیں اس کے اندر پریزن شی جو ہیں اس لیے کہ وہ اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں گلوبل پیس کی بات کرتے ہیں اور یہ چھوڑی چیزیں ہیں جس پہ ڈسکشن کریں اگری کلچر ہو گیا فارمنگ ہو گیا بڑی بڑی بات سے زیادہ چھوڑی چیزوں کی بات کرتے ہیں ریجنل انٹیگریشن کی بات کریں چینہ بڑے لکھی ہے جب بہت سارے چیلنجز ہیں اور آئے بھی کوویڈ ہو گیا کلیمنٹ چینج کی چینج ایک لیڈر ایسا ہے جو چینہ کو یونائک بھی رکھ کی منازل تہہ کر رہا آگے اور آگے بڑھ رہا ہے عالمی برادری کے لیے بھی بڑی امدہ مثال قائم کر رہا ہے کہ آپ شہروں کے ساتھ ساتھ دہی لاکھوں پر توجہ دے سکتے ہیں اور دیہات کی اپنی خصوصیت اور اپنے ایک منفرد ماحول کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں اس کو قائم رکھتے ہوئے اسے ترقی سے ہم قرار کر سکتے ہیں یعنی چائنیز کریکٹرسٹکس کی بات اگر ہم خاص طور پر کریں چائنیز خصوصیات کی تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چین ترقی کے سفر پر گامزن دیگر ممالک کو بداوت دے رہا ہے کہ سفر میں ان کا ساتھ دیا جائے آگے بڑھا جائے اور ہم نصیب معاشرے کی تشکیل میں اپنا ہم کردار ادا کیا جائے آج کے پروگرام بوسیقی تک زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات اجازت دیجئے اللہ نکھے پان